سلمان علیہ وان سلمان فرم پبلک نیوز میرا سوال موجودہ سینریو کے حوالے سے یہ ہے جو شروع بات ہیں نیوٹرل ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے تو نیوٹرل یا نیوٹریلٹی کے اوپر بہت زیادہ چائمگ ہوئیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ دیکھئے نیوٹرل شاید لفظ صحیح ڈسکرائب نہیں کرتا فوج کا جو سٹانس ہے یا اداروں کا سٹانس اے پولٹیکل میرے خیال میں اس کو صحیح طریقے سے ڈسکرائب کرتا ہے ہمارا آئینی اور قانونی جو رول ہے حکومت کے اندر اپنے پورے سیٹ اپ میں اس کے اندر کسی قسم کی کوئی سیاسی وابستگی اور یا سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں پچھلے چوتر سال سے پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں اور عوام کا ایک ہی مطالبہ فوج چرائے کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں اب اس کو ہم نے عملی جامعہ پینایا میں نے بھی ایک دو مرتبہ پہلے بھی اس بارے میں بات کی چیف آف آمی سٹاف نے جب لاسٹ اپیرنس دی تھی اپیر ہوئے تھے پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی اس میں بھی انہوں نے تمام جو ادھر ہمارے محترم سیاسی قائدین تھے ان کو یہ کہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو سیاست سے دو رکھنا چاہتے ہیں میں کبھی کسی کے پاس نہیں گیا چیف نے یہ کہا کہ میں کبھی کسی کے پاس نہیں گیا ایو نیور ریکویسٹڈ کہ میں آپ کسی سے ملنا چاہتا ہوں تو مجھ سے کیوں بار بار آپ ملنے آتے ہیں سو ادھر کلیر کر دیا اس سے پہلے جو گلگت بلتستان کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی تھی جب گلگت بلتستان کے پروویجنل پرووینشل سٹیٹس کی بات ہو رہی تھی اس میں تمام محترم سیاسی قائدین وہاں پہ موجود تھے ادھر بھی یہ بات ہوئی ادھر کسی نے یہ کہا تھا کہ جی آپ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں تو چیف نے کہا تھا کہ جی ہم سیاست سے اب بلکل دور ہیں آپ صرف ہمیں اس میں مزید مت کسیٹیں سو یہ نیوٹرل یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہم ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے سیاست سے اور اب ہم نے اس کو واضح طور پہ آپ دیکھ لیجئے آپ پچھلے دو سالوں کے کوئی زمنی انتخاب جس میں کسی نے یہ الزام لگایا ہو کہ جی فوج کی طرف سے کوئی مداخلت کی گئی بلدیاتی انتخابات کسی نے کوئی الزام لگایا ہو کہ فوج کی طرف سے کوئی مداخلت کی گئی کسی قسم کا ہم نے آج کے اندر جو پہلے لوگ باتیں کرتے تھے کہ کالز آتی ہیں تو فون ہوتے ہیں آج کوئی کہہ رہا ہے اگر کوئی ایویڈنس ہے اگر کوئی ایویڈنس ہے کہ جی ہم نے کسی قسم کی مداخلت کیا تو سامنے لیں this is i think یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے اور یہ ایسے ہی رہے گا انشاءاللہ یہ آگے بھی ایسے ہی رہے گا so کسی ایک کی حال کسی ایک کے فائدے میں یا نقصان میں یہ فیصلہ نہیں کیا گیا this is the constitutional role of the armed forces and that is what we are trying to fulfill and we need your support for that so کسی ایک دوستواللہ